اسلام علیکم دوستو محمد قطعہ آپ سب جہاں بھی انگی پر سکون ہوگے اور میری جید ہے کہ آپ سب جہاں بھی انگی پر سکون ہوں سو ویلکم ٹو مائی نیو ویلاغو فیلحال ٹیم ہو رہا ہے تقریباً صبح کے پانچ بچ کا چالیس منٹ اور میں آج کہوں سہرہ میں صبح صبح آج بھائی سب فینلی اپنا ورک اوٹ دوبارہ شروع کرنے والا ہوں بہت ٹیم ہو گیا ورک اوٹ نہیں کیا لیکن اب وہ شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ آج شروع ہو جائے گا تو آج پہلے دن ہے پہلے دن بھائی سب ایبز اور بیک کا ورک اوٹ کریں گے میری بارڈی نیچرل ہے تو اس وجہ سے اگر ورک اوٹ میں نہ کروں تو پھر بھی اتنا اثر نہیں پتا اور بارڈی ویسی ہی رہتی ہے لیکن پھر سے آج ورک اوٹ شروع رہے گا اور انشاءاللہ اپنی بارڈی کو بہت زیادہ امپروو کریں گے تین چار ماہ بعد آپ کو ریزالٹ دیکھنا اور آج بھی آپ لوگ ریزالٹ دیکھو کیسا ہے اور پھر تین چار ماہ بعد انشاءاللہ بہت چینجنگ آنے والی ہے اب یار سب سے پہلے اپنا ورم اپ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا ورک اوٹ جاری کریں گے ورم اپ ہو چکا ہے جی آپ اپنا ورک اوٹ جاری کرتے ہیں موسیقا 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 سینلی جی وارکاوٹ ہو چکا ہے ایبز کے وارکاوٹ کے بعد آپ یار بڑھتے ہیں بیک کے وارکاوٹ کی جانے بیک کا وارکاوٹ میں وہ وہاں پر درخت کے پاس کروں گا کیونکہ پل آپ سب بھی لگانے ہوتے ہیں نا کوچھو تو اسی وجہ سے وہ درخت تو ٹھیک رہے گا تو آپنا یار یہ سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں یہاں پر یہ میں نے آپ لوگوں کے ٹرائپوڈ لگایا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر ادھر لے جانا پڑے گا یار یہ رہا آپ نے بیک کے وارکاوٹ کا سامان ایک اٹھ اور یہ رہی دوسری اٹھوں یہ اٹھیں یہاں پر پہلی بھی پڑی ہے کیونکہ میں یہاں پر پہلے وارکاوٹ کرتا رہا ہوں اسی وجہ سے اور پھر بیج میں چھوڑ دیا تھا تو یہ یہی پڑی پڑی ہے یہ اٹھیں ہو گئی اور یہاں پر یہ میں پل اپس کرتا ہوں تو شاید پل اپس میں نہ دیکھا پا ہوں کیونکہ یہ دیکھو نا ٹرائپوڈ پھر سے گر گیا ہے ہوا چلی ہوئی ہے تھوڑا بوڑ یہاں پر وارکاوٹ میں آپ کو دکھا دوں گا بیک کا کیونکہ بعد پھر بار بار میں وہاں پر ٹرائپوڈ لے جائیں اپنا اس کو کھڑا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے یہ بھی اس طرح گر جاتا ہے بار بار آپ تھوڑی تھوڑی ہوا چال رہی ہے تو یہ گر پڑا ہے بھائی صاحب تو سیمپل یہی وارکاوٹ دکھاؤں گا پل اپس پھر عام ہی ہوتے ہیں وہ کھڑیاں نٹینی وہاں پر میں لگاتا ہوں پل اپس تو یار اپنا وارکا اٹھ جاری کرتے ہیں وارکاوٹ ہو گیا جی اور موبیل پھر سے گر گیا تھا مکمل وارکاوٹ میں نہیں دکھایا آپ لوگوں کو کیونکہ موبیل ادھر گر گیا تھا اور میں نے سوچا پھر وارکاوٹ کو لگی رہتا ہے پھر ایک دو بار ایکسرائز اور کی ایک بار پل اپس اور ایک بار پھر واپسی پر آ کر وہی سیم ایکسرائز کی جو آخری کی تھی ٹھیک ہے نا اور باقی ایپس کے لیے میں نے آج بارہ ایکسرائز کی اور یہاں پر رہو تین چار پانچ چھ کم اکم چھیں ایکسرائز بیک کے لیے کی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہر ایکسرائز میں میں تقریبا تیس تیس ریپسی لگاتا رہا ہوں ایپس کے لیے بھی اور یہاں بیک کے لیے بھی لیکن پل اپس یار پہلی بار میں نے سات دوسری بار پانچ اور تیسری بار تین یا پتہ نہیں دو ہی نکالے ہیں پل اپس یار اتنی ہی نکل پاتے ہیں اگر پانچ ساتھ نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ایسا ایسا ایپروو ہوں گے زیادہ تر یہی دس بارہ میرے سے تو یہی نکل پاتے ہیں پتہ نہیں اور لوگ کتنے نکالتے ہوں گے اب یار آپ لوگ وارکور کے بعد بارڈی کی کنڈیشن دیکھو چسٹ آپ لوگوں کو کمزور دیکھ رہی ہوگی چسٹ ہے یہ ایسا یار اندر گسی ہویا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے وارکورٹ اس کا زبردست کیا کریں گے آج تو بھائی صاحب یہ پہلا دن تھا بیک اور ایپز کا وارکورٹ کیا لیکن یہ فیلال بیک کا وارکورٹ نہیں ختم ہو انشاءاللہ ابھی سارا دن پڑھا اور بھی وارکورٹ کروں گا سارا دن ٹھیک ہے نا یہ تو بھائی صاحب صبح صبح کی روٹین تھی اور پہلا دن تھا تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا انشاءاللہ آگے پھر میں کبھی کبھی دکھاتا ہوں رہا جا روزانہ تو پھر نہیں دن ساکھ سکتا نا کیونکہ ویلوز والا چینل ہے اسی وجہ سے کبھی کبھی پھر ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھایا کرتا ہوں گا انشاءاللہ چار پانچ ماہ بعد آپ لوگوں کو دیکھنا بارڈی علاقی لیول پر ہوگی تو یار اب چلتے ہیں گھاروں کو ناشتہ وغیرہ اور سارا نظام پھر داگے دیکھتے ہیں آج کا ناشتہ بھی تھوڑا علاقی ہوگا ناشتہ آ چکا ہے فیلال یہ روٹیا اور ساتھ میں لسیا روٹی آج سادھی ہونی تھی لیکن پھر اوپر مکھن لگا ہوا ہے یہی بنی پڑی تھی تو میں آج یہی کھا رہا ہوں انشاءاللہ کال سے سادھی روٹی ہوگی اوپر مکھ نہیں ہوگا اور باقی یہ لسی پہلے میٹھ ہوتھی لیکن آج میٹھ ہوتھی آج کے بعد میٹھا بن اور مکھی روٹی بھی بن سمپل سادھا خوراک ہوگی انشاءاللہ تو فٹھا فٹھا جار کرتے ہیں ان ناشتہ فیلحال بھائی صاحب موندہ مانی شروع چکے صبح سے ہی موسم ایسا تھا بادلوں والا اور پیارا موسم ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھو بھائی صاحب یہ چوزے آگئے ہیں اور تربوز کھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تربوز ہیں یہ کھا جا رہے تھے تو ان کو یادہ دستاب نہیں کرتے کھانے ہی دیتے ہیں بھائی صاحب بڑا مز ہے کہ کھا رہے تھے وہ ایک واپس آرہا ہے دوسرا بھی آ جائے گا فیلال تو وہ ڈھار کر وہ ادھر باگیا کوئی چیمٹی بگرہ مل گئی تو یہ تو آ گیا وہ دوسرا بھی آ جائے گا بارش بھائی صاحب تھوڑی بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ در اپنی بچھری کھلیا ہے پیاروسی اور یہ اپنا انجوائق کر رہی ہے بار بارش میں ماشاءاللہ اے ارکتی بھائی ارکتیں کرنا شروع ہو گئی ہے یہ بھی پہلے دن دو اٹ بھی نہیں پا رہی تھی اب ارکتیں کر رہی ہے بھائی صاحب ماشاءاللہ تیز بارش آ چکی ہے بھائی صاحب فل تیز ماشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ سلاوی بارش بن جائے فلال تو اتنی تیز نہیں ہے کہ یہ مطلب پانی بھاد ہے لیکن بن جائے گی فلال میں یہاں پر ہوں جنور وال جگہ پر تو اب یہاں بھاگ کر وہ اندر جاتے ہیں گھارت بھائی صاحب فینلی میں گھار آ چکا ہوں یہاں پر یہ کتا بھی کھڑا ہے دیوار کے ساتھ لکھ کر بارش کو انجوائے کر رہا ہے تو اندر چلتے ہیں ہاں اب یہاں پر ٹھیک ہے سارا بھائی صاحب مگیلہ ہو جاتا ہے بارش بھائی صاحب ایسا ایسا بہت تیز ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھو نا یہاں پر یہ ڈول میں لسی پڑی ہے جار اب چلتے ہیں نیچے بارش آت رہی ہے جار لیکن یہ تیز نہیں ہے فلال ایسا ایسا یار یہ پتنی اب تیز ہوگی یا نہیں یہ درختوں کی نیچے جاتے ہیں جار مروے شرکے جہاں پر ہیں سارے اپنے جنوار تو فلال وہاں پر چارہ کھا رہے ہیں اور یہاں پر بارش ایسا لگ رہا ہے کہ فل سبیر سی ہے کیونکہ پتوں پر گئے رہی ہیں یہ شور سنو یہ بہت تیز جل لگ رہی ہے یہاں پر لیکن یہ تیز ہے نہیں یہاں پر ہو سکتا ہے تیز ہو گئی ہو میرے آنے تک درختوں کی نیچے او بھائی یہاں پر یہ بلانگ بھی پڑا ہے اور یہ دیکھو نا یہ اپنا آپ بالکل ہی ٹھیک ہے کوئی اس کیو پر زخان شخم نہیں ہے یہ چھوڑی بہت نشان مشان ہے لیکن یہ فٹ ہے بھائی صاحب پچھٹ 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 نہیں آنا بس بھائی صاحب یہ ٹھیک ہو گیا ہے شکر ہے میں مجھے تو لگا تھا بھائی صاحب یہ نہیں بچے گا مات جائے گا لیکن اٹھا ہے بھائی صاحب تھوڑا طاقت میں ہے نا ویسے بھی یہ دلہر ہے شکار میں کارکت ہے نا تو گیدر سے بھائی صاحب لڑ گیا تھا نا بیچارہ تو اسی وجہ سے پھر خراب تو ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے اب بارش تو فیلال ہو رہی ہے جار پتن یا بارش تیز ہوتی ہے یا پھر روک جاتی ہے جہیں پر وہ تو آگے دیکھیں گے تو آج کے سلاح کو یہی پر ختم کر دیتے ہیں یہ ہوگا آپ نے کچھ والا پھلاک اچھے لگ ہوگا اگر اسے لگ ہو تو لائک کر دیجئے گا یا چینل پر سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں ملتے ہیں میرے دواتا تمہیں ربنا اللہ کیسے امان میرے اللہ حافیق ملتے ہیں ملتے ہیں